بسم اللہ الرحمن الرحیم رفان کسٹڈ اور یہ مزیدار سے اچھے سے فلیور کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوئیں گے یہ تمام ڈرائی فروٹس کاجو بادام پستہ اور اکھروٹ یہ ڈرائی فروٹ لے لیجے گا اور رفان کسٹڈ ونیلا میں بنا رہی ہوں میں فلیور میں آپ جس میں بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں رفان کسٹڈ کی ریسیپی میرے سٹائل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم رفان کسٹڈ لے لیجے آپ اور ڈرائی فروٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے اور اپنا آپ جو دودھ ہے میں ایک کلو کی میجرمنٹ بتا رہی ہوں آپ زیادہ بنانا چاہیں تو اسی حساب سے زیادہ کرتے جائیے گا دودھ میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے اندر میں سے تھوڑا سا دودھ نکال رہی ہوں اور جو دودھ میں نے بوائل کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو دوسرے والے پیالے میں میں نے نکالا ہے اس میں میں کسٹڈ ڈالوں گی جو بوائل ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے چار چمچے کے قریب شوگر ڈالی ہے چار ساڑے چار چمچے ٹی سپون آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا مجھے ذرا کم میٹھا پسند ہے تو میں نے کم لی ہے اچھا اس کو اچھے سے مکس ہونے دیجئے کیونکہ دودھ تو بوائل ہو چکا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور جو باقی کا دودھ آپ نے تھوڑا سا ایکسٹرا نکالا ہے اس کے اندر رفان ونیلا کسٹڈ ملا لیجئے تھوڑے سے میں اس کے اندر ڈرائی فروٹ ایٹ کر رہی ہوں دودھ کے اندر جو میں نے شکر ڈالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پکنے دیجئے آپ شکر کے ساتھ تھوڑے سے ڈالیں باقی کے میں نے بچا لیے ہیں اچھا یہ جو ہے دودھ میں نے نکال کے سائٹ پہ رکھا تھا اس کے اندر میں کسٹڈ ڈال رہی ہوں ونیلا اسے اچھے سے گھول تیار کر لیجئے اور وہاں ہمارے جو دودھ ہے اس کے اندر شگر اور ڈرائی فروٹ پک رہے ہیں اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے گا دودھ کے اندر یقین مانے یہ دیکھیں اس میں ایک بوائل اور آئے گیا تھا تو اب اس کے اندر میں کسٹڈ ڈال رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ڈرائی فروٹ کسٹڈ بنے گا بہت ہی مزے گا بنے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ تو آپ کو معلومی ہے کہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹی بہت ہے یہ اچھا جی اس کے اندر میں نے ڈرائی فروٹ ڈال کے اب میں نے اس کے اندر ونیلا کسٹڈ ڈال دیا ہے رفان کا وہ میں اپنے اسٹیل میں بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس دیکھ لیں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں آپ یہ بن چکا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کیونکہ یہ جمع گا ابھی مزید تار ڈرائی فروٹ کسٹڈ رفان اچھا جی اب آپ اس کے اندر جو ہے جو باقی کے بچے ہیں اس سے اسے دوئی کرویٹ کر دیں بادام پستہ اور اخروٹ کاجو یہ تمام سے میں نے اسے ٹیکوریٹ کیا ہے اور مزیدتار سا رفان ونیلہ ٹرائی فروٹ کسٹڈ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا بنا ہے یہ تو ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ